بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ناظرین اگرامی کسی شخص نے جان بوجھ کر اس بلی کی ٹانگیں توڑ دیں لیکن اس بلی نے اپنے بچوں کے لیے کیسے خود کو سہارا دیا یہ دیکھ کر انسانیت بھی شرمندہ ہو جائے ناظرین اس بلی کی یہ کہانی ایک دل دہلا دینے والی کہانی ہے لیکن یہ بات ہم آپ کو ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے ہی بتاتے چلیں کہ بلی کی اس کہانی کا اختتام بڑا ہی خوشائند ہوا ناظرین بارہا ہم اپنے چینل پر اس بارے میں آواز اٹھا چکے ہیں اور یہ نئی کہانی بھی ایسی ہی ہے جس کو دیکھنے کے بعد انسان ہونے کے ناتے ہمارا دل بھی خون کے آنسو رویا ناظرین معاملہ یہ ہوا کہ یہ بلی جو کہ مام بھی تھی ایک پڑوسی کے گھر کے باہر موجود لان میں گھس گئی یہ ظالم شخص اس بلی کو بغیر پتہ لگے اس کے پیچھے آنے لگا اور موقع دیکھ کر اس نے اس بلی کو اس کے دم سے پکڑ لیا اور گھما کر ساتھ موجود گاڑی کی سائٹ پر مار دیا اس ظالم انسان کو محض اس بات پر غصہ تھا کہ یہ بلی اس کے گھر میں گھسی کیوں اس کے بعد اس نے اس بلی کو پھینک دیا اور یہ بلی وہاں سے ایک انچ بھی نہ ہل سکی اسی دوران اس شہر میں جانواروں کو تحفظ فراہم کرنے والے ایک ادارے کو کال مصول ہوئی جس میں ایک لڑکی نے بتایا کہ میں ایک آوارہ بلی کے بچوں کو کچھ دنوں سے دودھ پلا رہی ہوں اور اب میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کے بچوں کو مجھ سے لے لیں یہ لڑکی بے زبان جانواروں کا درد سمجھتی تھی اس وجہ سے وہ بغیر وقت زیادہ کیے اس جگہ گئی تو اسے یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی کہ یہ بچے بن ماں کے ہیں اس نے ان کی مدد کو ادھر ادھر دیکھا اور آخر ایک جگہ اس کو ایک عورت نظر آئی جو کہ ایک بلی کو اٹھائے ہوئے تھی اس عورت نے بتایا کہ اس بلی کو میں مرا ہوا سمجھتی رہی لیکن کافی دیر بے ہوش رہنے کے بعد اس بلی کو ہوش آیا اور اس نے اپنی ٹانگوں پر کھڑے ہونے کی کوشش کی لیکن وہ اپنی ٹانگوں پر کھڑی نہ ہو سکی یہ معصوم بے زبان معذور ہو چکی تھی لیکن میں ایک انسان ہونے پر تب شرمندہ ہوئی جب میں نے دیکھا کہ اس معذوری کے باوجود یہ بلی خود کو گھسیٹنا شروع ہو گئی میں حران تھی کہ آخر اس بلی کو اس حال میں ایسا کون سا اہم کام یاد آ گیا ہے کہ یہ خود کو یوں مزید تکلیف میں ڈال رہی ہے میں نے اس کا پیچھا کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ بھی ایک ماں ہے اور وہ اپنے معذور جسم کو اپنے بچوں کے پاس لے آئی تھی تاکہ وہ ان کا خیال رکھ سکے اس بلی کے گلے میں ایک مایکرو چپ لگی تھی لیکن جب اس کے مالک کو ٹریک کیا گیا تو اس نے کہا کہ میں اب اس بلی کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتی خوش قسمتی کی بات یہ تھی کہ یہ بلی اب محفوظ ہاتھوں میں تھی اور اس لڑکی نے اس کا ایکسریک کیا تو اس کو معلوم ہوا کہ نہ صرف اس کی ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں بلکہ اس کے اندرونی آزا بھی بے حد متاثر ہوئے ہیں حتیٰ کہ اس ظالم انسان کے ظلم کی وجہ سے اب یہ بلی پشاب بھی نہیں کر سکتی تھی جانواروں کو تحفظ فراہم کرنے والے ادارے کی مالکین اس لڑکی نے اس بلی کا علاج تو کیا لیکن اس کے پاس بھی اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ کامیابی سے اس کا علاج جاری رکھ سکے اور یوں اکثر ایسے جانواروں کو زہر کا ٹیکہ لگا کر ان کی موت کو آسان بنا دیا جاتا ہے اس بلی کے لیے بھی اب یہی آپشن بچ چکا تھا لیکن اس لڑکی کے لیے یہ فیصلہ بہت مشکل ہو رہا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ بلی مرتے مرتے بھی اپنے بچوں کی وجہ سے حمد کر رہی تھی اس وجہ سے اس لڑکی نے اس بلی کے نام کا ایک گوف فنڈ می پیج بنایا جس میں اس نے لوگوں سے مدد کی اپیل کی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس بلی کی امداد کے لیے انتیس ہزار ڈالر کی ایک خطیر رقم اکٹھی ہو گئی اور یوں اس کا بہترین علاج کر کے اس کو ایک بار پھر سے اپنے بچوں کے پاس جانے اور ان کا خیال رکھنے کے قابل بنا دیا گیا ناظرین جانواروں پر ظلم ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ کبھی اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو انسان ہونے کے ناتے اپنے بس میں جو بھی ہو وہ اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے ضرور کریں اور یہ بات بہت افسوسناک ہے کہ بعض لوگ جانواروں کو بلکل ایسے سمجھتے ہیں جیسے ان پر ظلم کرنا ان کا حق ہے انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں فی امان اللہ